ایک بندہ عالم دین سے پڑھے آلکھیا بندہ بہت عالم دین بڑا علم رکھنا لا بندہ ایک کروڑا دی گل تو انہوں دین لگاں فیدہ دو ایک ساری زندگی اگر تسی توجہوں نہ سنگے دی عالم صاحب مفتی صاحب بہت بڑے مفتی عالم پڑھے لکھے ایک فقیر کل گئے انہوں ویکھو ایک فقیر تی عالم تے وچو گل کے دی نکلی بڑا پڑے علی خیر بندہ سے علم بڑا سی بڑا مان سی انہوں اپنے علم تے بڑا مان سی انہوں اپنے جناب بولن تے اپنے علم تے اپنی تعلیم تے ایک اللہ والا سی درویش تے کچی جی کلی وچ بیٹھا ہویا سی تو عالم گیا تھے وہ جا کے کہنے لگا کہ جناب میں تو آڑی وال آیا تو آڑا مہمان بن کے ہونا کہ اب اسم اللہ بیٹھو تو انہوں پتہ جڑا اللہ والا ہوں تھے نا او کسے نو اپنے دارتو دور نہیں کردھا اے اللہ والے دی خصوصیت ہے اے فقیر دی درویش دی خصوصیت ہے او دے اندر اللہ تعالی نے چیز رکھی ہے او دے بووے تے گناہ گار بھی جاوے تو انہوں بھی سینے لائے گا او دے بووے تے کوئی نمازی جاوے تو انہوں بھی سینے لائے گا انہیں کدی کسے نو اپنے بووے تے تکا ہسی تے ویکھو نا اے وینے یارہ بندہ چنگ آگے پیڑا ہے درویش ہوندہ ہے او دی نظر وے سارے برابر نے اور پھر اس تو وڈی گال ہے فقیر دی نظر جڑی ہے نا او گناہ گار نا زیادہ پیار کر دیجئے اے توجہ فرمایو جیڑا درویش ہوگے او گناہ گار نا زیادہ کول لے کے ہوندہ انہوں پتا ہے انہوں کوئی بٹھانا لے کوئی نہیں یہ دی سننا لے کوئی نہیں پھر ادھنا محبت کردہ ادھنا پیار کردہ کہ انہوں اللہ تک میں لائے جائے اگل بڑی توجہ کا نا کھول کے سنے وہ فیدہ دوے گی انہوں نے کیا جی بسم اللہ عالم سی او درویشن فقیر سن ولی اللہ سن اے در علم دا مانے او در فقر دا مانے فقر کھانے دا ٹیم ہو یا انہوں نے کیا جی پوکھ لگی ہے او عالم صاحب مولوی صاحب گین لگے او فقیر نے دسترخان لایا دسترخان لا کے جڑا بھی کھانا سی انہیں سامنے رکھیا جہ تو کھانا سامنے آ گیا نا اتوجہ کریو کھانا کھا لیا مولوی صاحب آلیم صاحب نے میک کھانا کھا لیا درویش اللہ والے فقیر نے میک کھانا کھا لیا جہ تو کھانا ختم ہو گیا کھانا راج کے کھا لیا او عالم جیڑے سن نا اے ان گل سنے ہو او کہن لگے او فقیر نو کہن لگے درویش نو کہن لگے کہ جناب میں دسترخان چوکل ہم مثلا تیرے دسترخان تے برطن رکھے سن کھانا رکھے سی انہوں سمیٹ لما انہوں چوک لما تو فقیر بول کے کہنے لگا کہ تو سی تے پڑے لکھیو میں دیان پاڑا پر منو دسو کے دستر خان سمیٹنے دا طریقہ بھی سکھیا جے کہ کوئی نہیں اون گالوے کیوں کروڑا دی گالے ہر بندے نے سمجھ نہیں ہونی دستر خان او کٹھا کرن دا طریقہ بھی سکھیا جے دستر خان سمیٹن دا طریقہ بھی ہوندا جے سکھیا جے کہ کوئی نہیں مولوی رہا انہوں کو سا جاڑے گا انہوں نے کیا کیوں میں دی گال کی تھی جے اے بھی کوئی سکھا نہ لا کام میں بندہ استاد کو سکھے ہوئی دستر خان کی کرنا ہے چکنے تھے انہوں صاف کر کے رکھے دینا ہے اہی طریقہ دستر خان سمیٹن دا اگل بڑی توجہ نہ سنونا لی جے فیادی مند جے دستر خان کٹھا کرن دا طریقہ اے فقیر عالم انہوں پہ پوچھ رہا ہوئی سکھیا جے کتنوں انہیں کیا بابا ہے کرا سکھن دا طریقہ ہے ہر بندے نا ہوندہ بجے نوی ہوندہ بجے نوی کہ وہ بھی دستر خان چوکلے گا آپ نے فرمایا نہیں تو انہوں طریقہ نہیں ہوندہ اے سنے ہونگو وچھلی گال کی نکلی عالم صاحب کہن لگے جے چلو مینو نہیں ہوندہ تو تسی مینو دا شڑو کہ دستر خان سمیٹن دا طریقہ کی یہ دستر خان چکن دا طریقہ کی اے سنے ہونجے اور درویش کہن لگا کہ تو سی دا پڑے لکھی ہو تو میں کوئی نہیں پڑیا پر میں اے سکھیا ہوئے کہ جدو دستر خان تو بندہ کھانا کھالا ہوئے نا تو جیڑا کھانا بچیا ہوندہ ہے نا انہوں زائیہ نہیں کرنا چاہیے اے سنے ہوں گال جے اے فقیر دی گال جے رمز علی گال جے اے بڑی ڈھونگی گال جے فقیر کہہ رہے نے مولوی صاحب نو علامہ صاحب نو کہ میں دستر سمیٹن دا طریقہ فقیران کو سکھیا ہے انہوں نے کہا تو سی گڑا سکھیا ہے انہوں نے کہا جیڑا کھانا بچ جائے نا دستر خان دے اے ساڑے میرے جا لنچ کی ہو رہے ہیں اے نا کھانا پا لے نا اکھاتا نہیں جانا اوہ پھر زائیہ دوسرا بندہ کھان دا بھی نہیں کیونکہ ساڑے اندر نفرت بھی بڑی یہ تھے اسلام کی کہہ رہے ہیں اب دیکھو اوہ فقیر کہن لگا اوہ سکھانے نا میں اپنے کار لائے جانا تے اپنے بچیا نا دے بیوی نا دے نا کیوں میں نبی پاک دی شریعہ چو سنے ہیں کہ مومن دے جھوٹھے وچھ اللہ نے شفار رکھی ہوئی ہے ہون دسو کوئی بندہ میرے سمیت مادے سمیت کسے نے اتا گلاس پانی دا پیتا ہوگے تو کوئی پین دا تو اس رہا آن دے نا تو اگلے آ صحیح طرح تو کےڑے بندے نا پی آیا جیڑے بندے اے نا صاف کر اسلام کی کہہ رہی ہے شریعت کی کہہ رہی ہے کہ مومن دے جھوٹھے وچھ کیے بولو مومن دے جھوٹھے وچھ کیے کیڑا کھاندہ جا جا میں وینا نا میرے جا 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 جسی دانہ ساڑا معمول ہے ایک بندے نے کھیر چھٹی ہے تو دوسرا بندہ کھا ہوئی ہے ہم بھلا حسید اسلام نے منے ہی نہیں حسید مسلمان ہو گئے ہیں کلمہ پڑھ کے اسلام کی کہہ رہے ہیں کوئی بندہ سکا پر آنے کھاندہ ہے سکی پین نہیں کھاندی اپنے پر آنے جھوٹھا جا میں انہوں نے جی پساندہ میں کدھی کسی دا جھوٹھا نہیں کھاندہ میں کہا اسلام دے کہہ رہے ہیں کھاؤ تو تسی کہہ رہے ہیں ہسی نہیں کھاندہ وہ فقیر نے کہا دسترخان چکندہ طریقہ پہلا طریقہ ہے جیڑا کھانا بچیا ہوئے انہوں زائیہ نے کریدہ انہوں کار لے جائیدہ جا کے بچیاں انہوں کھواؤ میرے نبی دا فرمانے جیڑا بندہ جھوٹھا کھاوے گا کسے مومن دا اللہ انہوں نے شفاہ دے شڑے گا ہو سکتا ہے کسے انہوں شگر ہوئے تک کسے اللہ والے دا جھوٹھا کھاوے تھے اللہ اسے جھوٹھے دا صدقہ انہوں نے شفاہ دا فرما شڑے یہ کی پتہ ہی یہ نبی پاک دی شریعت ہے پہلا حکم انہوں نے فقیر نے کہا کہ جیڑا بچیاں کھانا ہوں دا انہوں مزایاں نہیں کر دا کتے کھڑنا کچھ ہی بولا کار کھڑنا بچے کھان دے نا بیوی کھان دے نا سارے کھان دے نا اچھا جی دوسری گال فقیر کہنے لگے جیڑے زرے ہوں دے نا چھوٹے چھوٹے مثلا روٹی تھے چھوٹے چھوٹے زرے ہوں دے نا دسترخان تھے ٹھیکی ہوں دے نا اور فقیر عالم نا کہنے لگا کہ انہوں نے زرے ہوں دے نا میں صاف کر کے ٹوکری بچے نہیں سٹیا کھڑی روڑی تھے نہیں سٹیا اور مولوی صاحب کہنے لگے کہ تسی کی کر دے ہو انہوں نے کیا میں جیڑے کھانا کھا لے نا دسترخان تھے جیڑے زرے ہوں دے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انہوں نے چوک کے نا تھے اوہ فلانی جگہ تھے نا وہ تھے کیڑیاں دا کھا رہے اے انہوں نے دیاں دوں گیاں کہ اللہ کون کرے تھے کون سنے ازیانے میں شیر پڑھو سورلا ہوتے جمعہ گزار ہوتے ہوئے کی تک ہی جائے گی ہو گیا جمعہ تقریر ہو گئی کہ بہت دوں گیاں گلنے انہوں نے سمجھے نہ لے بندے کاٹنے جیڑے ٹکڑے دسترخان تھے ڈگے ہوں دے نے اوہ ٹکڑے میں وینا کے جتے کیڑیاں ہوں کٹھی ہیں جتے ہوں مکان ہوئے میں انہوں نے سوراک دے سامنے اوہ ٹکڑے رکھ دے نا میں کہنا اے اے نا دی خراک ہے دیکھو بریق بھی نہیں دیکھو کٹے کٹے اللہ لوگ نے اوہ ٹکڑے بھی زائیہ نہیں کر دے اسی دے پلیٹان دی پلیٹان زائیہ کر شر دے نا اوہ دسترخان چکن دا طریقہ پہ داس دے جے مولوی صاحب نو فقیر ایک اللہ والا اوہ نہ کیا ٹکڑے میں کیڑیاں دے بل دے گے سوراک دے گے رکھ دے نا اوہ کیڑیاں دی خراک ہے اوہ کیڑیاں کھالا دے گے اچھا جی اگلی گھل سنو ایک دسترخان تو کنے ہیں بندے نے رزق ملن لگا جا فقیر کہنے لگا جڑیاں ہڈیاں دیاں دے نا تو میں ہڈیاں بھی زائیہ نہیں کر دا انہا کہا جی ہڈیاں دک ہی کر دے انہا کہا میں وے نا جتے کوئی چار پنچ کتے ہوں دے نے اتھے جا کے ہڈیاں رکھ دے ایک کتے دی خورا کے کتے بھی کھان انہاں کہا اے جیڑے اسی فروٹ کھا دا آمو وغیرہ کھا دا اے دے جیڑے چھلکے ہوں دینے اے بھی میں کدھی گلی ویچ نہیں سوٹے انہاں انڈا بری کون سوچے کون چلے انہاں کہا جی گلی ویچ کیوں انہاں کہا میں گلی ویچ سوٹا تا کسے دا بچے دی نظر پہ آ جائے اسے چھلکیاں دے تا اوہی کار جا کے آکھے اببا جی نال آلے ہوں نے فروٹ لے ہوں دا میں چھلکے بار ویکھینے پہ تا تسی کیوں نہیں لے ہوں دے تا رو کے کہنے لگا ہو سکتا اوہ دے پلے کچھ ہوئے یا نہ ہوئے لے کے نہ ہوئے تا اوہ فقیر کہنے لگا کہ میں آمو دے چھلکے ہوئی دس قدم دور جا کے ایک چھلکا سوٹنا پھر دس قدم دور جا کے ایک چھلکا سوٹنا کہ کسے پتہ ہی نہ لگے اوہی کھا دا کنے میں تے کسے دردیل بھی نہ دکھے انہیں جدو اے نکال کی تھی تے مولوی صاحب دیکھ پہ پہ رہا جاؤنا کیا جی اے دسترخان سمیٹن دا طریقہ جی زندگی جی پہلی بری سنے ہیں کہ اے طریقہ جی دسترخان چکن دا کیسے نہ پچھ لوگ تسی جاندے ہو اندے ہو باہر نکال کچھ ہو جی دسترخان چکن دا طریقہ کیوں کہ کی طریقہ ہے تاکی مارو بدن جو کو دے ہے یہ اے فقیر اندہ طریقہ جی اے اللہ والے اندہ طریقہ جی کہ کوئی چیز بھی ضائع اندی تھی دسو ہڈی ضائع ہوئی ہے ٹکڑے ضائع ہوئے نا کھانا ضائع ہوئے تے پھر خیال رکھیا دوسرے اندہ ہوئی کہ ساڑے کھانے دے نالوی کسے دا دیل نہ دکھے ساڑے کھانے دے نالوی جیڑا میں فروڈ کارلہ ہے کہ آ رہا ہے اے دے نالوی کسے ہم ساہے دے بچیاں دا دیل نہ دکھے اے اللہ والے اندھی انگلہ نے اے درویش اندھی انگلہ نے جی تو انہیں گل کی تو انہیں کیا جی اسید سنیاں سے اسی پڑے ہیں پر آج لگا ہے اصل پڑے تے دوسری لوگوں اصل پڑے اور علمہ لیتے دوسری لوگوں اسید ان پڑتے جاہل ہوگا سانوں تے پتہ ہی نہیں لگا حضراتِ زیوکار اس واسطے ضروری باتا سن دعا کرو اللہ صاحب نے اندھی عمل دی توفیق اطافہ آج آپ حضرات سامنے جڑا میں موضوع شروع کر لگا کہ تقریبا